بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکو ٹک ٹاگ ہوں گے تو آج میں شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار دیگی سٹائل میں مٹن کورما کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی دیلیشیز ریسپی ہے بہت ہی فلیور فول یہ کورما بن کی تیار ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو سٹیپ بس ٹیپ دیکھی گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں لے لوں گی ایک کپ کوکنگ آئل اور چونکہ یہ ٹرڈیشنل ریسپی اور دیگی سٹائل میں بنا رہے ہیں تو کورما یا بریانی جو بھی بناتے ہیں اس میں گھی یا آئل زیادہ ہی کورٹری میں جاتا ہے اسی سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو تین لارڈ سائز کی پیاز بہت ہی کٹی ہوئی ہے میں اس میں شامل کر دینی ہے آئل گرم ہونے کے بعد اور درمیانی آگویں مسلسل چمل چلاتے ہوئے ایک طرح کا پیارا سا گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے پیاز فرائی کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ کورمے کے لیے جو پیاز آپ نے کرنی ہے بلکل پیارا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنے اس سے آپ کے کورمے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا چمج کو آپ نے مسلسل چلاتے جانا ہے تاکہ ایک طرح کا تمام پیازوں کو پیارا سا کلر آئے یہاں پہ اگر پیاز آپ نے زیادہ ڈار کر دی تو اسے کورمے کا کلر بھی چینج ہو جائے گا پیاز فرائی کرتے ہوئے اپنے چیز کا بہت زیادہ حیاء رکھنا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کلر آنا شروع ہوگی اسی سٹیج میں میں پیاز کو نکال لوں گی کیونکہ پیاز یہاں پہ جو آئل کا ٹمپریچر ہے بہت زیادہ ہائی ہے پیاز نکالتے ٹائم نکالنے کے بعد بھی اس کا کوکنگ پروسٹس تھوڑی دیر تک رہتا ہے تو اس ورائے سے ہم نے فوراں سے نکال لینا ہے یہاں پہ اگر تھوڑی سی دیری کی نا آپ نے تو پیازویں وہ ڈارک ہو جائے گی اس کا پھر کورمے کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے گا تو یہاں پہ پیازوں کو میں نے نکال لیا اور آپ نے کلر دیکھ لیا ہے بہت اچھا سا آگیا ہے بکیا تیل میں یہاں پہ میں کچھ کھڑے مسائلیں ڈال دوں گی دو تیز پتی شامل کر دی ہیں دو دارچینی کی ٹکڑے چار سے پانچ ہری لائچی دو سے تین میں نے بڑی لائچی ڈ یہاں پہ میں نے ایک کلو مٹن لے لیا ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اچھے اسے کلر چینج ہونے تک مٹن کو آئل میں فرائی کریں گے درمیانی آگ پہ مسلسل چمچ چلاتے جائیں گے جیسے ہی مٹن کا کلر چینج ہونے لگے گا تو اس میں میں نے ڈال دینے تین کھانے کا چمچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک ڈالنے کے بعد مزید پانچ منٹ تک مٹن کے ساتھ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ ہم یہاں پہ پاودر مسائلیں ڈالیں گے جس میں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک ہی کھانے کا چمچ سرک میچ اور ایک چھے کا چمچ حلدی ڈال دوں گی میں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ دو کھانے کے چمچ شکہ دھنیا میں نے شامل کر دینا ہے اور ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ میں نے پیپری کا پاودر لی ہے یہاں پہ آپ کے پاس اگر کشمیری لال میرچ ہو تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا کورمے کا کلر آئے گا تو یہاں پہ تمام مسائلیں ڈالنے کے بعد تھوڑا س میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اور تھوڑی در تک ہم نے اس کو پانی ہشکونے تک فرائی کریں گے تو یہاں پہ مٹن کے مزید تین سے چار منٹ تک بنائی ہو چکی ہے تو اس سٹیج پہ میں اس میں ڈال دوں گی دہی دہی میں نے پانچ سو گرام کے قریب لی ہے تو یہاں پہ آدھی دہی میں اس سٹیج پہ ڈالوں گی اور آدھی آگے چل کے دکھائیں گے آپ کو تو یہاں پہ دہی ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو فرائی کرنا ہے مزید اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ مجھے میں تھوڑی سی گریوی کورمے کی چاہیے تو اس سٹیج پہ میں نے ڈال دیا دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو میں نے پیش بنا لیا ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اب میں یہاں پہ ڈککن سے ڈھک کے اس کو پچیس منٹ تک درمیانی آگ پہ پکنے دوں گی اور تو جب تک ہمارا کورما پک رہے تو یہاں پہ میں ایک کورما مسالہ مزیدار سا بنا لوں گی اس کے لیے تو یہاں پہ اس کے لیے کچھ میں نے مسالے لے لیا ہے جس میں ایک بڑے س چھوٹا سے ٹکڑا لے لیا ہے اور یہاں پہ دس سے بارہ میں نے کالی مرچیں سات سے آٹھ میں نے لونگ سات سے آٹھ ہری لائچی دو بڑی لائچی لے لیا ہے ایک جواتری کا ٹکڑا اور ایک ایک چائے کا چمچ کالیا زیرہ اور صفیز زیرہ لے لیا ہے ان تمام مسالوں کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم نے براؤن کی ہوئی ہے پیاز اس کو بھی میں نے گرائنڈر میں ڈال کے تو اچھے سے اس کا بھی پیش ب بنا لیا ہے یہ جو کورما مسالہ ہے اس میں ہری لائچی اور بڑی لائچی کے جو چھلکیں ہیں وہ سارے ہم نکال دیں گے تو آپ یہاں پہ دونوں چیزیں ریڈی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے کورما کی طرف تو تقریباً پچیس منٹ گزر چکے ہیں اور اس میں جتنا بھی پانی تھا دہی کا یہ سارا خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم خود اچھا سا پیارا سا کلر آ چکا ہے تو اسی سٹیج میں میں ڈال دوں گی اس میں جو فرائی کی ہوئی اور گرائنڈ کی ہوئی پیاز ہے یہ میں جو چکے ہیں اور ہے انہوں الگ کورما بھی ہے اور اس میں مقص کر دونے اس میں چاول کر دینا ہے اچھا سی اس کو مقص کریں گے اور ساتھ ہم کے باتیں بنایا تھا وہ بی میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کھانے کا چمچ حانی کا کوکی سارا کورما مسالہ جو ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ہم اینڈ پر استعمال کریں گے تو اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے دو منٹ تک ہم نے اس کی مزید بنائی کرنی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ جو دہی ہم نے بچا لی تھی سٹارڈ میں اس میں سے تھوڑی سی میں نے آدھا کپ کے قریب نکالی ہے باقی دہی میں اس میں شامل کر دوں گی اور پانٹ سے چھے منٹ تک ہم نے دہی کے پانے ہوشکونے دک اس کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی بنائی ہماری ہو چکی ہے کورمے کی مسالہ ہمارا بہت اچھا سا دانے دار سا ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں میں ایک گلاس بار کے گرم پانی شامل کر دوں گی کورمہ جب بھی آپ بنائیں گرم پانی کا استعمال کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ڈالنے کے بعد تقریباً دس منٹ تک دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے درمیانی سے بھی کم آگ پر اس کو پکنے چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہم نے پہلے پچیس منٹ پکا لیا تو تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ تک یہ پک چک ہے تو یہاں پہ پندرہ منٹ گزرنے کے بعد ڈکھن ہٹا دیئے میں نے اور اچھا سمجھ دار سا ہمارا کورمہ ریڈی ہو چک ہے اور بہت اچھا سا ہی اس کا گوشت ہوا نہیں گل چک ہے لیکن یہاں پہ چھولے کو بند نہیں کرنا ہم نے بلکہ اس کی خوشبو میں مزید اضافہ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے کیوڑا ایسنس کے چند گھتری اس میں شامل کر دینا ہے تاکہ اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ جائے اور جو کورمہ مسالہ ہم نے بچا کے رکھا تھا یہ میں اس میں شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ میں نے اچھا سی اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ڈھکن سے ڈھک کے پانچ منٹ تک اس کو دم پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ہمارا کورمہ جو ہے یہ ریڈی ہو چک ہے بلکہ دانے دار اس کی گریوی بنی ہے اور بہت ہی مزی کا یہاں پہ مزی کی خوشبو آ رہی ہے ہمارے کیچن میں اور بہت ہی فلیور فل یہ مٹن جو ہے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بہت اچھا سی اس کی بوٹکیں جو ہی کل چکی ہیں تو یہاں پہ اس کی فائنل لکھ یہ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار ماشرہ سے یہ کورمہ بنا ہے تو آپ اسی طرح سے اس ریسیپی کو ٹرائی کریے گا اس کے بعد اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی پر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اللہ